حالا جب ہوئے بعضوے عباس قلم دریاء پر جب ہوئے بعضوے عباس قلم دریاء پر در کے تھنڈا ہوا حضرت کا علم دریاء پر غر کے خوہ دلیاں وہ پہ غیر کرم دریاء پر غلطہ زخمی ہوا سکاے غرم دریاء پر غلطہ زخمی ہوا سکاے غرم دریاء پر مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے دانے شیر میں جس تر غش کا آتا ہے جب ہوئے بعضوے عباس قلم دریاء پر غش کی آمد غیر جگر سوزِ اتش سے ہے کبا ہے جو بے دست پھیرتے نہیں پا میرا کب پیاس بچوں کے لیے سینے میں دل غیبتا غم یہی ہے کہ کہیں مشک سے ذاتے نہ ہوا غم یہی ہے کہ کہیں مشک سے ذاتے نہ ہوا تھی پیغم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یالی کہتے ہیں اور مشک پا چھک جا آتے ہیں جب ہوئے بعضوے عباس قلم دریاء پر کر کے مو سووے نجف کہتے ہیں بادی دہے تر یالی لی جیئے مجھ پے کا سو مزتر کی خبر اے شہِ اکدہ کشابات شاغِ جنوں پشن چاہتا ہوں میں کہ اس مشک کو پہنچے نہ نازر چاہتا ہوں میں کہ اس مشک کو پہنچے نازر آنکھ بیٹے کا شہدہ ہوں مدد لازم ہے آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لازم ہے جب ہوئے بعضوے عباس کلم دریاء پر عصب سے کہتے تھے عباس یہ بات چشم پرعا عصب سے کہتے تھے عباس یہ بات چشم پرعا یہاں سے دے چل مجھے اے عصب وفادار شیطہ پیاس ہوں میں جو سراب تو ہوں میں گا سوا کہیں ایسا نہ ہو ساری میرے محنت ہو کہیں ایسا نہ ہو ساری میرے محنت ہو ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی غالات ہوگی مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامہ ہوگی ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی غالات ہوگی مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامہ ہوگی جب ہوں میں باز ہوئے مر گئی پیاسی سکینہ 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 رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتاب الحکیم اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء وصالت اوضیت بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یقیدون عليه فی النار ابتغاء حلیت ومطاع زبدا مثلو کذالک یذرب اللہ الحق والباطل فاما الزبدا فیذهب جفاعا واما ما ینفع الناس فیمقف بالأرض کذالک یذرب اللہ الامصال ردب محمد داری اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عزیزان وطرم حق و باطل کے معرکے میں ہمارا موقف زیارت آشورہ کی روشنی میں اس موضوع کے تحت سلسل چند شب آپ کے مضاہم ہوا ہوں کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زیارت آشورہ کے اندر کچھ ایسے فقرات ہیں کچھ ایسے جملے ہیں کہ جن میں مومنین کو مسلمانوں کو اپنے دشمنوں سے بلکہ یوں کہا جائے کہ خدا اس کے رسول آئی امہ اور وہ تمام لوگ جو کہ حادی ہیں شریعت کے ان کے دشمنوں سے بیزاری کا حکم دیا گیا ہے اس طرح سے کہ خدا سے دعا کی جاتی ہے کہ خدا ان دشمنوں کو جو انسانیت کو اس کے حدف تک پہنچنے میں مانے ہیں اس کے حدف تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں خدا یا ان کی توفیقات میں اضافہ نہ فرما بلکہ ان کی توفیقات کو صلح پڑھ دیا جائے ان کو تو اپنی رحمت سے دور رکھ تاکہ یہ انسانیت کی گمراہی کے اندر اپنا کردار دنہ کر سکیں اور انسان پیغمبروں کی رسول کی آئی امہ کی ہدایت کی روشنی میں اپنے مقامیں مقصود تک پہنچ سکے اور کلا آپ کی خدمت میں پیش کیا اس بات کو کہ یہ مسئلہ کہ انسان جب کسی حدف کے پیچھے ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہر وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے جو اس کو اس حدف تک پہنچنے میں ممید اور مدر گاہ ثابت ہوتی ہے اور ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے کہ جو اس کا اس حدف کے درمیان اس کے اور اس حدف کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے اور ان کے دائرے کے اندر تو قرآن بھی اس بات کے گواہی دیتا ہے جس طرح سے کلا آپ کی خدمت میں ایک فیرس قرآن کیا کہ قرآن کن کن لوگوں پر لانت کرتا ہے یعنی لانت یعنی وہی چیز لانت کا مطلب گالی نہیں ہے جس طرح سے بعض افراد کے ذہن میں ہے لانت یعنی یہ دعا کہ خدا ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے تو ایک فیرس ارض کی قرآن کریم سے کہ وہ کونس وہ گروہ ہیں جن پر قرآن کے اندر لانت کی گئی ہے اور یہ ایک ایسا عمل نہیں ہے لانت بھیجنا کسی پر جو مسلمانوں کے خشم اور غصے کا باعث ہو کہ ہم کیوں آخر اس کام کو انجام دیتے ہیں یہ قرآنی فیل ہے اور روایات کے اندر بھی اس پر توجہ دی گئی ہے اور اس کے احمد کا ہمیں بتایا گیا اس کے بعد جو گفتو کو منظور تھی جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ دشمنان دین ہیں ہمارے اور خدا تک پہنچنے کے درمیان ایک رکاوٹ ہے مانے ہیں ان دشمنوں کی ایک معرفت حاصل کی جائے کہ دشمن کون ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کا حدف کیا ہے اور کس طرح سے ابارد ہوتا ہے تاکہ جب تک ہم اس دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو اس کے عمل سے بھی غافل رہیں گے اس کے حربوں سے بھی غافل رہیں گے اور جب اس کے حربوں سے غافل ہوں گے تو اس کے مقابلے میں بھی کبھی نہیں آسکتے ہیں بس مہلے مارلے میں دشمن کی معرفت اور اس کے طریقوں اور اس کی روش کی معرفت ضروری ہے خود اس مسئلے کے لیے ایک مقدمہ بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ یہ بھی ایک فطری سی چیز ہے کہ جو بھی ہمارا دشمن ہے اس کام کے اندر اس حدف تک پہنچنے میں اس مقام خلافت کو حاصل کرنے میں حتماً اس کی نگاہ اس چیز پر ہے کہ ہر وہ کام جو کہ دین مبین اسلام نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے انسانیت کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اس راستے پر اگر انسان چلے تو اس حدف تک پہنچ سکتا ہے تو اس حدف تک پہنچنے میں حدف کی طرف توجہ سے لے کر حدف کی طرف چلنے تک یہ تمام کام جو اس راستے کے اندر ہیں دشمن کی کوشش ہوگی کہ کہیں نہ کہیں اس راستے کے اندر رکاوٹ کو ایجاد کرے چاہے وہ بنیاد کے اندر رکھنا ڈالے چاہے تو آپ کے راستے کے اندر رکھنا ڈالے یہ کسی بھی طریقے سے بلاخر جو کام بھی اسلام چاہتا ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیتے ہوئے حدف تک پہنچ جائیں دشمن اس پورے سسٹم کے اندر پورے راستے کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے راستے رکاوٹ ایجاد کرنے کی کوشش ہوئے گا اب اگر ہم تھوڑا سا اس بات پر فوکس کریں توجہ دیں کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ اسلام ہم کو ہمارے حدف تک پہنچانا چاہتا ہے اگر ہم اس راستے کو سمجھ جائیں تو خود بخود ہم کو دشمن کے حربے اور اس کی روش بھی سمجھ میں آ جائیں اگر ہم خود اس آیت کے طرف غور کریں جس کے اندر واضح تک پہنچ کو بتایا گیا کہ اس دنیا کے اندر ایک حق ہے ایک باطل ہے اس کی مثال اس آنی سے دی گئی اس سیلاب کی صورت میں دی گئی اور اس مثال پر کچھ گفتگو کچھ کی اس کا تقرار کرنا مقصود نہیں لیکن یہ اس باحت کو ثابت کیا گیا کہ بلاخر اس پوری دنیا کے اندر ایک حق کی قوت ہے اور ایک باطل ہے حق جو بھی ہے جو ایفسلیوٹ حق ہے فقط اور فقط حق کے محض اگر کوئی ہے اس دنیا میں تو وہ خدا وند مطال کی ذات ہے اس کے بعد اسلام کا ایک اہم ترین حکم جس کو ہم کلمے کے اندر میں مشاہدہ کرتے ہیں جس کو انبیاء کی بیست کا یعنی انبیاء کو بھیجنے کا اہم تری مقصد بھی بتایا گیا اللہ علاہ کہ پہلے ہر اس چیز کی نفی کی جائے جو کہ غیرِ اللہِ حقیقی ہے اس ذاتِ حقیقی جو واجبِ الوجود ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی نفی کی جائے اور پھر اس واجبِ الوجود کو قبول کیا جائے اسی کو انبیاء کی بیست کا مقصد قرار دیا گیا یعنی انبیاء کو خدا نے مقبوس اسی لئے کیا انبیاء کو خدا نے بھیجا اسی لئے تاکہ وہ اَنِ اَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِ بُتْتَعُود کی بات ہم تک پہنچائیں ہم یہ بیغام دے کے اگر ہمیں کسی کی عبادت کرنی ہے تو وہ خدا بند کریم کی ذات ہے اور اگر کسی سے اشتناف کرنا ہے تو وہ تاوود تاوود کیا ہے ہر وہ چیز جو کہ خدا کے مقابلے میں ہو ہر وہ نظام جو کہ خدا کے مقابلے میں ہو اس کا ہم تاوود کہتے ہیں یہ دین کا لپِ لباب ہے اگر ہم دین کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں اَنِ اَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِ بُتْتَعُود لیکن جب اس کو پھیلاتے ہیں تو ایک بہت بڑا سمندر ہے معرفت کا ایک تعلیمات دینی کا کہ جو اسی جملے کو جب سمجھا جائے اس کی معرفت حاصل کی جائے تو ہمارے سامنے آتا ہے اَنِ اَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِ بُتْتَعُود مگر ہم غورت کریں تو یہی دو باتیں ہیں ایک حق کی فورس ہے جس سے آپ کو محبت کرنی ہے جس کی جانب جانا ہے ایک اس کے مقابلے میں کچھ طاقتیں ہیں جن سے آپ کو رگردانی کرنی ہے اور ان سے ریس کرنا ہے جیسے جیسے انسان اب اگر اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کا جو حدف ہے حدف نہائی ہے اس کو خداوند کریم کی ذات کے اندر فوکس کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تمہارا حدف ہے اور تمہیں یہاں پہ پہنچنا ہے انہا لاللہ و انہا الہ راجیوں کی صورت اور تمہیں خدا نے جس مقصد کے لئے خلق کیا ہے وہ خدا کی معارفت اور عبادت ہے اور اگر تم اس کام پر انجام دوگے تو کیونکہ خدا حق ہے تم جیسے جیسے خدا سے نزدیک آوگے تم بھی اتنا ہی زیادہ حق سے نزدیک آتے چلے جاؤگے اور کیونکہ اس آیت کی روشنی میں جس کو سرنامہ کلام بنایا حق وہ چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے اگر تم اپنے آپ کو حق سے متصل کر دوگے تو تم بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہو گے جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو حق سے نزدیک کرے گا اس کے اندر اتنی بقا آ جائے گی وہ تمام خصوصیات جو حق کی ہیں اس کے اندر متجلی ہو جائیں گی اس کے اندر ظاہر ہو جائیں گی اور اسی کو مقام خلافت سے ہم پیاد کرتے ہیں خلیفہ خدا جس کو خدا نے انسان کی صورت میں زمین پر بیجا وہ یہی ہے کہ انسان اپنے اندر خدائی صفات کو پیدا کر لے اپنے اندر خدائی صفات کو لے آئے جیسے ہی وہ خدائی صفات کا حامل ہوگا اور جتنا زیادہ ان صفات کا حامل ہوگا تو خدا و اندر کریم کہتا ہے انسان کو میں زمین پر اپنا خلیفہ بناتا ہوں یہ ہے وہ خلافت جو در حقیقت ہمارے لئے ایک حدف بنا کر پیش کیا گیا ہے اب یہ ہمارا حدف ہے خدا و اندر کریم کی ذات کہیں یا اس خلافت الہی کو کہیں اس حدف تک ہم کو پہنچنا ہے جب بھی ہم کسی حدف کے جانب حرکت کرنا چاہیں یا کوئی چاہے کہ ہمیں کسی حدف تک لے جائے فرض کریں کہ کوئی شخص چاہتا ہو کہ ہم ایک سفر پر جائیں ہمارا سفر اس جگہ سے اس نقطے سے شروع ہو یہاں سے اس کا آغاز ہو اور ایک نقطے پہ جا کے اس کا اختتام ہو تو بالاخر ضروری ہے کہ اس شخص کو جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ سفر پر جائے تو آپ اس کے حدف کی اس کے معرفت دیں اور اس کی توجہ اس جانب مبزول کرائی جائے کہ تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے جس شخص کو آپ ایک سفر پر لے جانا چاہتے ہیں جب تک اس کو یہ نہ بتائے جائے کہ تمہارا حدف کیا ہے وہ کبھی ہی اس بات پر ترازی ہوگا اور نہ اس کی عقل میں یہ بات ہے گی کہ مجھے اس کام کو انجام دیں اصلا سفر اسی وقت متصور ہے اسی وقت معقول بن سکتا ہے کہ جب ایک نقطہ آغاز ہو اور ایک نقطہ اختتام ہو وائلہ اگر ایک اور جگہ جہاں پہ انسان اس وقت نہیں ہے اگر اس کے سامنے متصور نہ ہو اس کو نہ بتائی جائے تو اس سفر معقول نہیں ہو سکتا ہے انسان کو بھی اگر خدا چاہتا ہے کہ ایک نقطے سے اس کا اس کے سفر کا آغاز کیا جائے اور اس کو لے جائے جائے اور اس کو پہنچائے جائے خداوند کریم کی معرفت تک اور اس کے اصلی مقام خلافت تک تو بالاخر اس مقام کی اہمیت اس کی معرفت ضروری ہے اسی لئے سب سے پہلا کام جو دین آکے کرتا ہے وہ کیا ہے قول اللہ 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 تفلیم سب سے پہلا نقطہ یہی ہے کیوں؟ کیونکہ دین کا سارا کسارا حدف ساری توجہ اس بات پر ہے کہ اس انسانیت کے کافلے کو اس حدف کے تحر اس حدف تک پہنچائے جائے اس منزل تک پہنچائے جائے اس لئے سب سے پہلے منزل کو معین کیا جاتا ہے کہ تمہاری منزل یہ منزل ہے کہ خدا تک تمہیں پہنچنے ہے اور یہ تمہارا حدف اس حدف تک پہنچنے کے لئے پہلے مرحلے میں پس معرفت اور توجہ انسان کی ضروری ہے اب اگر انسان یہ معرفت حاصل کر لے اور اس کی اس جانب توجہ ہو جائے کہ مجھے اس جانب سفر کرنا ہے تو ایک اور چیز بھی ساتھ سے ضروری ہے کہ جو ایک جس ہم کہتے ہیں ایسی فورس ہو جس کو موٹیویٹ کرے اس کام کے جانب اور اس کو اس سفر پر لے جائے اس طرح فرض کریں کہ ایک گاڑی ہے جس میں آپ دیکھ کے سفر کرتے ہیں اس کے اندر ایک جی پی ایس لگا ہوا ہے جو آپ کو راستے کا آپ کے حدف کو معین کرتا ہے لیکن ساتھ میں اس گاڑی کے اندر ایک انجل ہونا ضروری ہے جو آپ کو اس حدف پر لے جائے کہ آپ کو موٹیویٹ کرے ایک موٹیویٹنگ فورس جو واقعا اس کی قدرت کے ساتھ آپ اس حدف تک جا سکے ساتھ ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں اس سفر میں اس حدف تک پہنچنے کے لیے کچھ ایسے موانے ہیں جن سے آپ کو روپنا بھی ضروری ہے اگر آپ کے پاس حدف بھی معین ہو آپ کے پاس وہ قوت بھی ہو جانے کی قوت ایرادی بھی ہو لیکن ایسے موانے ہو کہ جو آپ کو اس حدف اتنا پہنچنے دیں تب بھی آپ کے یہ حدف آپ اس حدف تک نہیں پہنچ پائیں گے پس یہ تینوں چیزیں جو ہیں انسان کے اس حدف تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں اگر ہم معرفت خدا کی بات کرتے ہیں اس حدف عالی کی بات کرتے ہیں تو اس کو میں بہت مختصر چند جملوں کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ممكن ہے گفتگو تھوڑے خوش کو لیکن اس حدف میری گفتگو کا جو حدف ہے جہاں تک میں آپ کو لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے مقدمہ تھوڑا ضروری ہے دیکھیں معرفت خدا کیا ہے سب سے پہلے انسان کو یہ علم ہونا کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات خود سے ہے بغیر کسی ذات کی کمک سے اس کے حلب سے ہے یعنی ایک ایسی ذات جو خود بخود ہو جسے اپنے ہونے کے اندر اپنے وجود کے اندر کسی اور کی ضرورت نہ ہو ایک واجب الوجود ہے اس سے ایک سے زیادہ یہ واجب الوجود اور یہ ذات نہیں ہو سکتا اب اس کے اقلی دلائل کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا اسلام کی تعلیمات جو ہم کا بتاتا ہے وہ یہ تعلیمات کے خلاصہ پیش کرنا ہو اسلام ہم کا بتاتا ہے بلکہ شاید اقل اسلام سے پہلا ہم کوئی ذات کی طرف دہنمائی کرتی ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر ایک واجب الوجود ذات کا ہونا ضروری ہے جو خود بخود ہو اور اس کو کسی نے وجود نہ دے ہو اب ایک ایسی ذات جو کہ واجب الوجود ہے جو خود بخود ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے پس جتنے بھی کمالات ہیں جو بھی کمالات متصور ہیں اگر حیات ہے تو فقط فقط یہی وہ ذات ہے جس کے پاس خود سے حیات ہے اگر قدرت ہے تو فقط فقط یہی وہ ذات ہے جس کے پاس خود سے قدرت ہے اگر علم ہے تو فقط یہی وہ ذات ہے جس کے پاس خود سے قدرت ہے کسی اور نے اس کو خدرت نہیں دی کسی اور نے اس کو حیات نہیں دی کسی اور نے اس کو علم نہیں دیا کیوں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں صرف اور صرف وہ ذات جو خود بخود ہے وہ واجب الوجود کی ذات ہے پس پہلے مرحل ہم توحید ذات کے قائل ہوتے ہیں اس کو اسطلاح میں تاہیاتا ہے کہ اگر کوئی ذات ہے جو واحد ہے جو واجب الوجود ہے تو فقط وہ ایک ذات ہے توحید ذات ہی سو کہتے ہیں ایک ذات ہے جو فقط واجب الوجود ہے باقی جتنی بھی وجودات ہیں وہ سب اس ذات کے وجہ سے ہیں اگر وہ ان کو وجود دیتا ہے تو وہ وجود میں آتی ہیں اگر ان کو وجود نہیں دیا جائے تو وجود میں نہیں آتی ان کا ہم کہتے ہیں ممکن ہوں وجود ہیں ان کا ہونا اور نہ ہونا ممکن ہے ممکن ہے ہو جائے ہیں ممکن ہے نہ ہو سب سے اشرف مخلوق اگر اس دنیا میں PeaceらAllah ﷺ کی ہے اور سب سے پس مخلوق اگر مادے کے اندر کوئی ہے یہ پورا سلسلہ وجود جو ہے خدا کے علاوہ سارا عالم امکان کہلاتے ہیں سب کچھ جو ہے عالم امکان ہے سب کچھ ہے خدا نے وجود دی ہے پس ایک توحید ذات ہے اس کے بعد ہم توحید صفات کے قائل ہوتے ہیں کہ جو جو صفات ہی جو آپ کے سامنے چند صفات گنائی منہ ہیں اس ساری کے ساری اگر خود بخود ہیں تو اس ذات کے لئے ہیں اس کے بعد اگلا مہرلہ اگر کوئی افعال اس دنیا میں اس کائنات میں خود بخود بغیر کسی کی ہیلپ کے بغیر کسی کی اذن کے سرزد ہوتے ہیں تو وہ فقط فقط خدا و اندر کریم کے ذات سے ہوتے ہیں اگر کہیں پہ خلقت ہے تو خدا کی جانب سے ہے اگر کہیں پہ رزق ہے تو خدا کی جانب سے ہے اگر کسی کو عزت دی جاتی ہے تو خدا و اندر کریم کے جانب سے دی جاتی ہے اگر کسی کو ذلت دی جاتی ہے تو وہاں سے دی جاتی ہے اگر جتنے بھی افعال ہیں اس دنیا کے اندر حیات ہے تو خدا کی جانب سے ہے مامات ہے تو خدا کی جانب سے سب کچھ جو ہے وہ اسی ذات کے جانب سے ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس اتنی اپنے قدرت ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے سکے نہ کسی کے پاس ان تمام افعال کو انجام دینے کا وہ منبع اور وہ سورس موجود نہیں ہے فقط اس وقت کسی کے پاس اگر اس سورس موجود ہے تو خدا کے پاس اس کم کہتے ہیں توہید افعالی جتنے بھی افعال خود اگر بزات ہی کسی ذات سے سرزاد ہوتے ہیں تو خدا و عمد کریم کی ذات ہے جب ایک ایسی ذات کا اسلام ہم کو تصور دیتا ہے اسلام کہتا ہے میں جس خدا کی جانب تم کو دعوت دے رہا ہوں یہ لا الہ الا اللہ کے اندر جس اللہ کا کونسپ دے رہا ہوں وہ اس قسم کی ایک ذات ہے جب اس قسم کی ایک ذات کو تم ایمان لے آوگے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے ہر انسان کہے گا کہ بس یہی وہ ذات ہے جس کی پرستش ہونی چاہیے کیونکہ یہی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر کمالات کا جو اگر کوئی مالک کی ذات ہے تو یہ وہ ذات ہے اور جتنے بھی افعال حقیقتاً اگر کسی ذات سے سرزد ہو رہے ہیں تو یہی وہ ذات ہے پس اخل کہتی ہے کہ اس کے مقابلے میں انسان اگر کسی اور کے آگے سر جھکا ہے تو یہ نادانی اور بے وکوفی ہے پس خود بخود توہید عبادی کا مرلات ہے کہ اب عبادت کے اندر بھی اسلام ہم کو دعوت دیتا ہے کہ تم مواحد ہو جاؤں جس طرح سے پہلے تین مرحلوں میں مواحد ہو چکے ہو یعنی ایک کو مانتے ہو ذات کے اندر بھی ایک کو مانتے ہو صفات کے اندر بھی ایک کو مانتے ہو اور افعال کے اندر بھی ایک کو مانتے ہو اب تم کو عبادت بھی ایک ہی ذات کی کنی ہے پس جو کچھ بھی وہ تمہیں کہتا ہے تم اس کو انجام دینا ہے کیوں؟ کیونکہ جب اس نے تمہیں خلق کیا ہے اور کسی اور کا تمہاری خلقیت کے اندر دخل نہیں ہے پس وہ تمہیں بہتر جانتا ہے کہ تم کس قسم کی مخلوق ہو اور تمہارا حدف کیا رکھا گیا ہے اور اس راستے تک پہنچنے کے لیے تمہیں کہ ان کاموں کو انجام دینا ہے یہ ہے وہ توحید عبادی اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات کا ایک خلاصہ اس کے اعتقادات جو اگر قائد کے چیکٹر کا خلاصہ کیا جائے تو اسی کے اندر نکتا ہے جب اسلام ان کو ان تعلیمات کی طرف لے کر آتا ہے خاص طور پر جب اس کی توجہ ہوتی ہے اس توحید عبادی کے اندر جو کچھ بھی تم کو کرنا ہے اس راستے کے اندر کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے اور ان لوگوں کے بتائے ہوئے جو جو میری جانب سے رسول آئے ہیں انبیاء آئے ہیں وہ جو تم کو میری جانب سے حکم لے کر آتے ہیں اس پر تم کو عمل کرنا ہے یہ ہے وہ توحید عبادی اس کا حکم ہمیں حکم دیا گیا اور تعلیم دیا گیا اگر انسان ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتا ہے تو اس کا نتیجہ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرب خدا کو اختیار کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں خود بخود ان سے دور ہو جاتا ہے وہ جو تعووت ہے اور وہ جو دشمن ہے وہ آ کر ان مسائل ان حکامات کے اندر ان تعلیمات کے اندر کسی نہ کسی مرحلے کے اندر رکاوٹ ایجاد کرتا ہے یا تو آپ کی معرفت جو حدف کے لحاظ سے ہے اس کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے یا ایک اور حدف اس کے مقابلے میں لے کر آتا ہے یا تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ حدف جو خدا اندر کریم کی ذات ہے یا وہ حدف مثلا خلافت الہی جس حدف تک ان کو پہنچنا ہے یا وہ حدف نہیں ہے یا اس کو ایک خراب انداز پیش کرتا ہے تاکہ آپ اس حدف تک نہ پہنچیں اس کی جانب آپ کی رغبت نہ ہو آپ کی توجہ نہ ہو انہی تعلیمات یہ جو حقائد کے لحاظ سے جو تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کی ان توحیدیں اس چار قسم کی توحیدات توحید کو گرم لیں تو اس سے ہمارے اسلامی نظام کے اندر کچھ ویلیوز ہمارے سامنے آتی ہیں دو اہم ترین ویلیوز ہمارے سامنے آتی ہیں ایک ہے علم کی ارزش اور اس کی قیمت اسلامی معاشرے میں اس کی اہم نہایت زیادہ اس کو جو ہے اس پر فوکس کیا گیا کہ اگر تم حضف تک موانچنا چاہتے ہو بس خود بفت جو ہے وہ علم حاصل کرو کیوں وہ آپ کے سامنے ابھی روشن ہو جائے اور ساتھ ساتھ تقویہ زہد ہے تقویہ اس قسم کی جو ویلیوز ہیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا کیوں علم کی اتزادت آپ کو جو ہے وہ اس کی اہمیت کا اندازہ دلائے گیا کہ یہ علم ہے جس کے ذریعے آپ معارفت حاصل کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خدا کی کہ وہ کس قسم کی ذات ہے اس کی ذات کی اس کی افعال کی اس کی صفات کی اور کیا ہم کو کرنا ہے اس حدف تک پہنچنا یہ سارا کسار آپ کو کون کہاں سے آئے گا آپ کے تاس یہ علم کی وہ قوت ہے جو آپ کوئی بتائے گی ممانیت کی گئی وہ اسی وجہ سے کہ جب تک انسان معارفت حاصل نہیں کرے گا اس راستے میں قدم آگے نہیں بڑھا گئی ساتھ ساتھ صرف علم کی طرف توجہ نہیں دی گئی بلکہ آپ کو زہد اور تقوی زہد اور تقوی در حقیقت کیا ہے ایک آپ کا حدف ہے جس طرح آپ پہنچنا ہے اور خود پہ خود ایک اور یعنی اس کے علاوہ اس ماہ سوا جو کچھ بھی ہے جس سے اسی لا الہ الا اللہ کے اندر اس کی نفی کی گئی یا وجہ تنب تاوت کے اندر اس کی جانب روشن دلائے گئی یہ وہی زہد اور تقوی وہی حدر حقیقت فقط فقط خدا کی جانب توجہ اس معارفت کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ زہد بھی ہونا چاہیے زہد کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ خدا کے علاوہ ہے اس سے انسان کیا ہو بے رغبت ہو جائے جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی آپ غیر خدا سے مو موڑ لیں گے اور آپ کی توجہ ساری ساری خدا کے جانب ہوگی تو اس سفر انتہائی آسانی کے ساتھ انجام آ جائے گا کیونکہ جب تک انسان اگر اس کی توجہ اس جانب بھی ہو اس سفر کے جانب لیکن اس کی توجہ پیچھے کے جانب بھی ہو تو اس آگے کے جانب حرکت نہیں کر پائے گا وہ ان چیزوں کو جو کہ اس کے حدف کے اپوزٹ ہیں ان سے اپنی توجہ کو موڑنا ہوگا حدف کے جانب یہ ہے زہد جسے ایک غلط انداز میں ہمارے معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے اور ایک زہد کو ایک منفی معنی میں لیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح پہلے بھی چند بار ذکر ہوا کہ انسان جو کہ معاشرے سے الگ تھلگ زندہی گزارتا ہو معاشرتی علوم معاشرتی مسائل کے اندرستانہ لیتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں زاہد انسان جبکہ زاہد زہد ایک ایسی ویلیو ہے انسان اسلام کے اندر جو کہ نہایت اہم ترین ویلیوز کے اندر سے ہے اور بیسک ویلیوز کے اندر ہے جس طرح سے علم ایک بیسک ویلیو ہے جو آپ کو حدف کے جانب متوجہ کرتی ہے زہد بالکل اسی کے اپوزٹ چیز کی نفی کرنے کے لیے لے کے آئے گئے کہ غیر خدا کی انسان نفی کرے اور حدف کے جانب جائے متوجہ ہو جائے دورت بیجے محمد آخر پس ان ویلیوز کو بھی ساتھ ساتھ لائے گیا پس پہلے مرحلے میں وہ بنیادی اقائد ہیں دوسرے مرحلے میں ان ویلیوز پہ اسلام نے توجہ لی تیسرے مرحلے میں جب دیکھا کہ انسان جو ہے ایک ایسی مخلوق نہیں ہے جو کہ حقیق زندگی گزارتی اس دنیا کے اندر بلکہ ایک اجتماعی مخلوق ہے اگر ایک انفرادی حیثیت انسان کو حاصل ہوتی تو فقط یہی معرفت اور یہ زہد کافی ہوتا انسان کو اس کے حدف تک لے جانے کے لیے لیکن چونکہ انسان ایک انفرادی زندگی نہیں بلکہ ایک اجتماعی زندگی گزارتا ہے اس لیے لازم تھا کہ جب انسان اس اجتماع کے ساتھ زندگی گزارے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ خود اگر ہوتا اپنی ذات کے اندر فقط تنہا ہوتا تو اس راستے پر چل سکتا تھا لیکن اگر اس اجتماع کے اندر زندگی گزارے تو دوسرے لوگ اس کے اس حدف تک پہنچنے میں مانے نہ ہو جائیں اس چیز پر بھی توجہ دی گئی یعنی تمام وہ چیزیں جو کہ انسان کو حدف تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی بھی سب پہ توجہ دی گئی ممکن ہے کہ انسان خود اس حدف تک اس راستے پر چلنا چاہتا ہو لیکن دوسرے اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں اس چیز پر توجہ دی گئی اور اس کو حکومت کی صورت میں ہمارے سامنے حکومت کی کونسپ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا البتہ یہ حکومت ہے کونسپ کی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس سے فقط اسلامی معاشرہ یا وہ لوگ جو کہ دین مبین اسلام کے پہرکار ہیں وہ قبول کرتے ہیں ہر وہ معاشرہ چاہے وہ کسی دین کا قائل ہو یا قائل نہ ہو ہر وہ انسان سلیم الفطرت انسان بلافر اس دنیا کے اندر حکومت کا قائل ہے چاہے وہ ظالم حکومت ہو چاہے وہ عادل حکومت ہو چاہے اس کو خدا کے جانب لے جائے چاہے کسی بھی جانب لے جائے بلافر اگر اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو بلافر ایک حکومت ہونی چاہیے وگر نہ ایک جنگل کا کانو اور ایک خرج مرد جو ہے اس دنیا میں لازم آئے گا اسلام نے بھی اس جانب توجہ دی کہ ایک دفعہ تم انفرادی حیثیت میں حکومت ایک حدف کے جانب چلتی ہو ایک دفعہ حکومت ایک معاشرتی لحاظ سے اب حکومت بھی ان تمام چیزوں کو جس کی جانب پہلے طرف پہلے آپ کی توجہ مفضل کرائی ان تمام کے جانب حکومت بھی توجہ دلاتی ہے یعنی کیا اس معارفت کے جانب توجہ دلاتی ہے اور آپ کے لئے علم حاصل کرنے اور معارفت حاصل کرنے کے راستے میں کے اندر جو گر رکاوٹیں اس کو ہٹاتی ہے اور اس راستے کو صاف کیا جاتا ہے یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اس حدف تک پہنچنے میں ہیلپ کی جائے معارفت اس کی بڑائی جائے اس کے علم کا درجات میں اضافہ کیا جائے تاکہ کوئی بھی جو ہے کوئی اگر دوسرا شخص اگر چاہے بھی تو اس انسان کی معارفت اور اس کا علم اتنا زیادہ ہو کہ وہ اس کے بہکانے میں اور اس اس راستے میں رکاوٹ بننے کے باوجود بھی جائے وہ اپنے حدف تک چلتا چلے جائے یہ حکومت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ذمہ داری قرار باتی ہے اسی طرح سے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر عدالت اجتماعی ہو کا قیام عمل میں لائے جائے تاکہ اس معاشرے سے ظلم جو ہے جو ظلم و فساد جو ہے وہ ختم کیا جا سکے اس معاشرے سے جو ہے فقر کو ختم کیا جا سکے کیونکہ یہ وہ تمام وہ اناثر ہیں کہ جو حقیقت انسان کی اس حدف تک پہنچنے میں بکاوٹ ہوتے ہیں یہ فقر ہے کہ جو انسان کو اتنا زیادہ اس اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر مگن کر دیتا ہے کہ پھر وہ ان آلہ اہداف تک پہنچنے میں کی جانب توجہ نہیں دے پاتا اس کی ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کس طرح سے میں بلاخر مجھے دو روٹی جو ہے وہ نصیب ہو جائے تاکہ میں اپنا پیٹ بڑھ سکوں جب تک کوئی اس کام میں کامیاب نہیں ہوتا اس کی توجہ پر خدا کی جانب اور ان اہداف آلیہ کی جانب متوجہ نہیں ہوتی بس حکومت کو لائے جاتا ہے اسلامی حکومت کو لائے جاتا ہے تاکہ اس کام میں اس کی مددگار ہو عدالت اجتماعی کو معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر جو جو بہانے ہو سکتے ہیں اس کے اس حدف تک پہنچنے کے درمیان نکاوٹ ہو سکتی ان تمام کو ختم کیا جائے چاہے وہ فقر کی صورت میں ہو چاہے وہ ظلم کی صورت میں ہو چاہے وہ وہ کسی اور صورت میں ہو اگر اسلام نے ویلیوز دی ہیں ان چیزوں کو وگر کہا گیا ہے کہ تو واقع اسی ویلیو کو سامنے لائے جائے اسی کو جو ہے بڑا بنا کے پیش کیا جائے اگر اس کے مقابلے میں دشمن چاہے کہ دوسری ویلیوز کو لائے جائے تو اس کا جو ہے قلعہ کے قمع کیا جائے وہیں پہ اس کا جو ہے ہاتھ لوگ دیا جائے اسلامی معاشرے کے اندر عزت اور شرف جو ہے اس شخص کو حاصل ہو جو کہ جتنا زیادہ خدا سے نزدیک اور تقویٰ ہوں زورت کا حامد ہو یہ اسلامی معاشرے کی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں اور جس طرح اس کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ انسان کی اس طرح سے اس کے لئے ہیل فل اور مومد ثابت ہو سکتے ہیں عدود بجم محمد اللہ محمد محمد یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات خلاصہ اگر ہم ان چیزوں میں قرار دیں اب اگر دشمن کے رول کو ہم دیکھیں تو انہی چیزوں کے زیر میں بہت واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے جب دشمن دیکھتا ہے کہ یہ یہ انسان اس طرح سے ہے کہ اس کی دل کے اندر اس کے اقل کے اندر ساری کی ساری توجہ خدا کی جانب ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی معرفت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو فقط فقط اگر کسی کے سامنے طرح سے آکے اس کو اس معرفت کے اندر خدشہ پیدا کرنا ہے دشمن کا ایک اہم ترین حد حربہ حدف یہی ہوتا ہے کہ انسان کی اس نظر کے اندر اس دید کے اندر اس کے اس جہاں بینی کے اندر کہیں پہ خلل پیدا کیا تھا اس کے مقابلے میں شرک لائے جاتا ہے اس کے اعتقادات و خراب کرنے کے لیے دوسری قوتوں کلائے جاتا ہے اور اس کو اس توحید سے ہٹائے جاتا ہے جب تک انسان خدا پرست ہوتا ہے توحید پرست ہوتا ہے اس کو بہکانا مشکل ہے سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں شرک لائے جاتا ہے دوسری ایسے قوتوں کو لائے جاتا ہے جو اس کے سامنے بڑی بنا کے پیش کی جاتی ہیں اور اس کو اس کے اس آلہ حدف سے اس طرح سے واقع کیا جاتا ہے اس کو دنیا کے اندر بالاخر جب خدا نے اس انسان کے لیے اس راستے کو معید کیا ہے تو اس کو اس اختیار سے جس طرح سے آپ کے خدمت پیش کے اختیار سے اس جانب جانا ہے اور اختیار اسی وقت متصور ہے کہ ایک اور اپوزٹ فورس ہو جس کو اس انسان کو کسی اور جانب لے جائے پس اس کے پاس اس کو بھی اتنی قوت دی گئی ہے اس شیطان کو بھی اس دشمن کو بھی اتنی قوت دی گئی ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں ایک اور خدا کو ایک اور ذات کو خدا بنا کر پیش کرسکتا ہے اس کو ذرق و برق دے کر اس کو زینت دے کر اس کے سامنے لاتا ہے اس طرح سے سامنے لاتا ہے کہ وہ اپنے اصلی حدف سے گافل ہو جاتا ہے لہجولہ آپ کے صورت میں شہومت کے صورت میں اس دنیا کو اس طرح سے زینت دیتا ہے کہ انسان اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ ظہد اور وہ جو علم ہے وہ وہاں پر اس کی اس طرح سے اس پر سامنے لائے جائے کہ ان سب پر جو ہے وہ غالبات ہے وہ انسان جو ہے وہ ذکر کو چھوڑ دے وہ ذوہت کو چھوڑ دے اور اس کے جانے متوجہ ہو جائے اسی لئے جو ذکر کا جو انصر ہے اسلام کے اندر اتنا زیادہ جو ذکر کا تعقید کی گئی وہ سی ویلی سے کہ انسان ہمیشہ اپنے حدف کو ذکر کیا ہے یاد کرنا کس چیز کو یاد کرنا کہ اپنے حدف کو ہمیشہ سامنے رکھو ذکر یہ نہیں کہ انسان جو ہے ظاہر اس طور پر جو ہے وہ تذبیح ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ اس کو تذبیح چلاتے رہے وہ بھی ایک ذکر ہے لیکن ذکر کی روح یہ ہے کہ انسان یاد کرے اپنے خدا کو اور اپنے حدف کو یہ ذکر ہے اب یہ نماز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تذبیح کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی ہر وہ چیز کی صورت میں جو آپ کو خدا کی جانے متوجہ کریں یہ وہ ذکر ہے اسی لئے اگر انسان چاہے تو اپنی پوری زندگی جو ہے اس ذکر ہے خدا کے اندر گزار سکتا ہے اگر اس کی زندگی صبح سے لے کے رات تک اس طرح سے گزرے کہ اس کا حدف اس کے سامنے ہو اس کی منظر اس کے سامنے ہو تو در حقیقت یہ دائم اس ذکر انسان ہے دائم اس ذکر ہونے کے لئے ضرور نہیں کہ انسان ہمیشہ آپ میں تذبیح لے کے بیٹھا رہے اور اس کی زبان جو ہے حرکت میں ہو دائم اس ذکر ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان کا حدف اس کے سامنے مشخص ہو اور وہ اپنے حدف جانے روا دھو ہوں یہ ہے دائم اس ذکر انسان اس کے مقابلے میں غفلت ہے جو اتنا زیادہ قرآن نے غفلت سے انسان کو در آیا ہے کہ انسان کہیں غافل نہ ہو جائے کیوں در آئے گے جیسے یہ غفلت آئے گی انسان اپنے حدف کو بلا بیٹھے گا جو اتنی زیادہ حقیقت کی گئی ہے کہ جس دن تم نے خدا قبول آیا اگر تم خدا قبول آ دو گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا ایک قیلی نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بلا دو کیوں کیونکہ انسان کی جو کچھ بھی حقیقت ہے وہ خدا کی خدا سے وابستہ ہے اگر آپ اس مقدمے پہ توجہ دیں کہ جو کچھ بھی اسالتاً حقیقتاً اس دنیا کے اندر ہے وہ خدا کی ذات ہے اور باقی جن چیزوں کو بھی اس دنیا میں کچھ حیثیت ملتی ہے تو وہ خدا کی جانب سے ہے اگر انسان کی دنیا کے اندر جو کچھ بھی حیثیت ہے اور حقیقت ہے تو اس وجہ سے کہ وہ خدا سے منصوب ہے خدا کا خلیفہ ہے اس دنیا کے اندر اگر خدا کو بھول جائے تو خود بخود وہ خلافت اللہی بھی ظاہر ہے اس کے ذہن سے نکل جائے پھر انسان اپنی حقیقت کو بھلا بیٹھے گا اور یہ ہے وہ دشمن کا حربہ کے پہلے مرحلے کے اندر خدا کو فراموش کروائے جائے شرکی صورت میں اور دوسرے مرحلے کے اندر خود بخود ہی نتیجہ نکلے گا کہ انسان اپنے مقام کو بھول جائے گا اور جس کو امام علیہ السلام اس صورت میں بیان کرتے ہیں کہ دوسرے مرحلے کے انسان پہ تعجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس کو خدا نے اتنے بڑے مقام کیلئے خلق ہے لیکن اپنے آپ کو بہت سستا بیج دیتا ہے کیوں بیج دیتا ہے کیونکہ غافل ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے اس کے ہاتھ میں آپ ایک بہت بڑا قیمتی ہیرہ آپ دے دیں کوئی بھی شخص اس بچے کو ایک چھوٹی سی چوکلیٹ دے کی بھی جائے وہ ہیرہ حاصل کر سکتا ہے کیوں کیونکہ وہ بچہ اس ہیرے کی قیمت سے آگاہ نہیں ہے انسان جیسے ہی خدا کو بھول جاتا ہے تو اپنے مقام کو بھول جاتا ہے جب اپنے اس مقام خلافت الہی کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہر چیز کے بدلے بیجنے پر امادہ ہو جاتا ہے کبھی مال و دولت کے عوض بیج دیتا ہے کبھی مقام کے عوض بیج دیتا ہے کبھی شورت کے عوض بیج دیتا ہے کبھی اولاد کے عوض بیج دیتا ہے کسی نہ کسی سٹیپ میں آ کر جو چیز بھی اس کو اٹریک کرتی ہے جیسے انسان کی صفات ہیں اور جیسے معرفت پر وہ فائز ہے اس مقام پر اپنی ذات کا سعودہ کر لیتا ہے کیوں کیونکہ وہ اپنے اس حدف عالی کو اپنے اس مقام خلافت قبول چکا ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس قدر اہم ایک مخلوق ہے اور اس کا مقام حقیقی کس قدر بلند ہے یہ وہ غفلت ہے جس کی خاطر ہی زیادہ فاقیت کی گئی ہے کہ انسان ہمیشہ ذکر کے اندر اپنی زندگی گزارے اور غفلت سے دور رہے اب ہر وہ چیز جو کہ انسان کو غافل کرے گی دشمن کا حربہ بن جائے گا ہر وہ چیز جو کہ انسان کو ذکر سے دور کر دے اور غفلت میں اُبطلع کر دے دشمن کا حربہ آسان ترین کام دشمن کے لئے چیز ہے اور ہماری زندگی کے اندر ہر وہ چیز جو کہ ہم کو غافل کر رہی ہیں در حقیقہ تو کیا ہے دشمن کا ایک آلہ ہے دشمن کا ایک حربہ ہے جب یہ چیزیں ہم ڈائریکٹلی بیان کرتے ہیں تو انسان کو بہت بری لگتی ہیں کہ یہ دین عجیب دین ہے عجیب خوشک دین ہے انسان کو اتنی واضح چیزیں ہیں بلاخر دنیا جو ہے اس طرح سے چل رہی ہے آپ اس کے اندر ہر وہ چیز کے اندر مخالفت کرتے ہیں ہر چیز کے اندر شک و شبہ ایجاد کرتے ہیں اس طرح سے انسان کے سامنے ایک بیزاریت آتی ہے دین کے مقابلے میں انسان دین سے دور ہٹتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان مقدمات کا فراموش کر جاتا ہے ان کو بھولا دیتا ہے لیکن انسان اگر تمام مقدمات اپنے ذہن میں رکھے اور پھر دیکھے کہ یہاں کبھی بیچ سے آکے وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں وہ سرے کو ہاتھ ملینے کی کوشش کریں اگر ایک رسی جو ہے اس کے اندر مختلف بل پڑ گئیں اگر آپ اس کو کھولنا چاہیں گے اس کے سرے کو کھول ہاتھ ملینے کی کوشش کریں واللہ کبھی بھی آپ مسائل کو ہر نہیں کر پائیں گے آج چھوٹی سی مثال اگر ہم دیں اس زمانے کے اندر جب بھی ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں یہ کام اس کے پیچھے مسئلہ امریکہ کا ہاتھ ہے کتنا زیادہ یہ لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے کہتے ہیں یہ ہر چیز میں امریکہ کا ہاتھ کہاں سے بیچ میں آجاتا ہے کیونکہ ہم مقدمات کا فراموش کر جاتے ہیں لیکن اگر ہم مقدمات پر توجہ دیں تو ہم خود بخود یا اس نتیجے پر پہنچیں گے ممکن ہے ڈائریکٹلی وہ یہ کام نہ کرتا ہو ڈائریکٹلی آپ کے زندگی میں نہ ہو لیکن اس طرح سے اس نے واسطے بنائے گے کہ ان واسطوں کے ذریعے وہ خود پھر آپ اس بات کے تزدیق کریں گے کہ ہاں ہر چیز کی بلاخر ایک رب جو ہے امریکہ سمرارت وہ استقبار ہے ہر زمانے کے اندر ایک قوت ہوتی ہے جو باطن کی سرغنہ ہوتی ہے آج کے زمانے ممکن ہے ایک مکن ہے کل کوئی اور ہوتی ہے ایک زمانے میں فیرون تھا ایک زمانے میں فرض کرنے یزید تھا آج کے زمانے میں کوئی اور قوت ہے اس قوت کو آپ کو سمجھنے کی کچھ ردوی ہے اس کے لئے جب تک آپ اس سے غافل رہیں گے اس کے حربوں سے غافل رہیں گے کبھی بھی آپ اپنے حدف تک نہیں پہنچ سکیں جس کو ریبرم عظم ایک بہت اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں اسی بات کو جو میں نے کہا کہ لوگ فوراں ایک ریاکشن شو کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے جو آپ ہمیشہ ان چیزوں کو بیچ میں لے آتے ہیں کہتے ہیں کہ دو طرح سے ہم کچھ اس مسئلے کو سمجھنے کے اندر یا تو کچھ ایسے افراد ہیں جو بہت ہی سادے ہوتے ہیں سادہ افراد ہیں جن کم بھولے افراد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو سازش کیا بات کرتے ہیں ہر چیز میں سازش کا ایک انصر بیچ میں لکھا آتے ہیں یہ فقط ایک ہمارے ذہنوں کا ایک بنائے ہوئے خیال کہ ہمارے ذہنوں کی خیال پردازی ہے ایسی کوئی بات نہیں ایک وہ سادہ لوہ افراد ہیں ایک بھولے افراد ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور ایک یہ کام خود دشمن کے جانب سے کیا جاتا ہے دشمن خود اس بات کی تلقین کراتا ہے ہمارے دلوں میں اس بات کو ڈالتا ہے مختلف انداز سے جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ان کا مزاک اڑائے جاتا ہے میڈیا اس کے ہاتھ میں تبلیغات کے تمام مسائل اس کے ہاتھ میں بہترین طریقے سے ان کا مزاک اڑائے جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر چیز میں سازش کے انصر کو لے آتے ہیں اور اس طرح سے ہم کو غافل کیا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تاکہ ہم غافل ہو جائیں اس دشمن سے اور جیسے ہی دشمن سے غافل ہوں پھر نہ ہم اس کی ثقافت کے مخالفت کریں اس مغربی ثقافت کی ممکن ہے آج مغربی ثقافت ممکن ہے کل مشرقی ثقافت منجل جو ثقافت اس کی ہے جو عقائد اس کے ہیں جو رہنے راہ و رسم زندگی کا ہے جو اس کا ہے پھر ہم کسی چیز کی مخالفت نہ کریں لیکن جیسے ہی ہم شرق کے اندر مقتلہ ہو جائیں کہیں کہ نہیں یہاں پہ ہمیں ایک سازش کی بھول آ رہی ہے پھر ہم ہر چیز کے اندر محتاط ہوں گے اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کے اندر سوچیں گے کہ یہ طریقہ کیا مجھے غافل تو نہیں کر رہا میرے اس حدف تک جانے کے لیے کیا یہ میرے ذکر کے اندر مانے تو نہیں ہے کیا یہ میری معرفت کے اندر مانے تو نہیں ہے کیا میں اس ثقافت کے اندر اگر اپنی زندگی گزاروں شک کے ساتھ اس تمام زندگی کا ایک جائزہ لیں تو ہم اس جانب پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں واقعاً ایک دشمن ہے یہ فقط ذہن کے خیال پردازیاں نہیں ہیں واقعاً ایک دشمن ہے جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر داخل ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس بات کی مزید تفصیلات اور قضائم افیق دیتو آئندہ نے مرد بنو میں بیان ہوں گئی دلو بے جمعہ مدورد عزیزان محترم عزداران سعید و شہدہ آج آٹھوی محرم کی شب ہے اور یہ وہ شب ہے جو ہمیں عیسار و وفاداری کی یاد دلاتی ہے کربلا کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں بہت ساری فورسز ہیں جو امام صلی اللہ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں باطل کے چہرے سے نکاح بھٹانے کے لئے مقارم الاخلاق کا ایک سخیرہ ہے جو امام اپنے ساتھ لائے ہیں اسی میں ایک عیسار و وفاداری بھی ہے جیسے ہی وفا کا نام آتا ہے وفاداری کا نام آتا ہے ہمارے ذہن ہمارے قلب ایک ذات کے جانے متوجہ ہو جاتے ہیں یہ عیسار و وفاداری جب اسلام آیا تو اپنے ساتھ اس تعلیم کو لے کے آیا صدر اسلام میں بھی ہم کو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر انتہائی عیسار و وفاداری سے کام لیا گیا فدہکاری سے کام لیا گیا ایک جنگ کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ کچھ افراد زخمی ہیں زمین پر پڑے ہوئے ہیں ایک شخص ان کے نزدیک سے گزرتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ شخص زخمی حالت میں ہے جب انسان زخمی ہوتا ہے تو اس پر پیاس کی شدت ہوگی ہے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے جتنا زیادہ پانی پی سکے وہ پی لے یہ انسان مشک لے کے اس زخمی کے پاس آتا ہے اس موجاہد ہے فیصہ بیرلہ کے پاس آتا ہے اس کو پانی کی پیشکش کرتا ہے وہ شخص کہتے ہیں نہیں میرے برابر میں یہ شخص جو زخمی حالت میں پڑا ہے پہلے پانی اس کو پلا دو وہ شخص دوسرے زخمی کے پاس جاتا ہے اس کو پانی کی پیشکش کرتا ہے وہ انسان کہتے ہیں نہیں یہ پانی کی طلب اس شخص کو زیادہ ہے جو میرے برابر میں ہے یہ پانی اس کو دے دیا جائے تاریخ میں لکھا کہ اسی طرح یہ شخص چندین زخمیوں کے پاس سے گزرتا ہے جب اس آخری زخمی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے والے شخص کو پانی پلا دوں جب آتا ہے تو وہ بھی شہید ہو چکا ہے اسی طرح چلتا چلتا جو پہلے شخص کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی شہید ہو چکا ہے یہ ہے وہ عیسار فداکاری جب اسلام آتا ہے تو اپنے ساتھ ان ویلیوز کو ان ارزشوں کو لے کر آتا ہے اس طرح ہر مسلمان کو چاہتا ہے کہ وہ فداکار ہو جائے عیسار کرے دیکھیں ناظرینوں عیسار اور فداکاری وفا کا جو درس عباس نے دیا بہت بڑا درس ہے شاید اس سے بڑا درس ہمیں تاریخ میں کبھی نہ مل سکے ازداروں جب امام علی علیہ السلام مسلم نے اقیل سے کہتے ہیں اپنے بھائی اقیل سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے لئے ایک ایسے قبیلے سے ایک خاتون کو تلاش کرو کہ جو بہادر قبیلے سے ہو اور جس کے اندر شجاہت شاید وہ اسی دن کے لئے ایسے فرزن کو عمادہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جس دن حسین جب ان کا تقوت انخواہ ہو اس دن اس حسین پر فداکاری کرے وفاداری کا ثبوت دے شجاہت کے ساتھ اس کی حمایت کرے جب نو محرم کا دن آتا ہے شمر کی جانب سے ایک پیغام لائے جاتا ہے شمر حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ کی قبیلے سے قبیلے سے رشتداری رکھتا ہے وہ اپنے حاکم سے ایک امان نامہ لے کر آتا ہے کس کے لئے امان لاتا ہے عباس اور ان کے بھائیوں کے لئے ان کے خیموں کے باہر آکے آواز دیتا ہے کہ اے میرے قبیلے والوں باہر آو حضرت عباس اور ان کے بھائی سمجھ جاتے ہیں کہ شمر کسے صدا دے رہا ہے ایک لمحے کے لئے اپنی ذات کے اندر شاید وہ شرمندہ ہوئے ہوں گے کہ یہ دشمن امام میرا نام لے رہا ہے کس قدر شرمندگی ہوئی ہوگی حضرت عباس کو ان کے بھائیوں کو جواب نہیں دیتے اس دشمن خدا کا لیکن امام کا کردار دیکھیں امام کا یہ اخلاق کا درز دیکھیں کہتے ہیں کہ نہیں جواب دو چاہے وہ کتنا ہی فاسقی کیوں نہ ہو اس کو جواب دیا جائے یہ اخلاق کے منافع ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہو تو اس کا جواب نہ دو امام اس شخص کو بھی کساتھ بھی اخلاق سے پیش آ رہے ہیں کہ جکل انہی کے سینے مبارک پر بیٹھا ہوگا حضرت عباس اور ان کے بھائی باہر آتے ہیں کہتے ہیں کیا کیا بات ہے کیوں آواز دے رو کہا میں تمہارے لئے تمہارے بھائیوں کے لئے آمان لے کر آئے کہتے ہیں میرے لئے آمان لائے ہو لیکن اس حجت خدا کے لئے اس نواز رسول کے لئے کوئی آمان نہیں شبہ آشور آتی ہے امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں ایک بار پھر حجت تمام کرتے ہیں کہتے ہیں جو شخص اس رات کی تاریخ اس لئے سے فادہ کرنا چاہتا ہے وہ چلا جائے ان لوگوں کا فقط مجھ سے غرض ہے ان کو تم سے کوئی غرض نہیں سب سے پہلے جو شخص سب سے پہلے جو ذات اٹھتی ہے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتی ہے وہ یہی عباس ابن عبی طالب کی ذات ہے عباس کھڑے ہوتے ہیں اپنی وفاداری کا ثبوت دلاتے ہیں یقین دلاتے ہیں ایک ایک کر کے اصحاب اٹھتے ہیں اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے ایک ایک کر کے اصحاب اور اہلِ بیت جاتے ہیں آہستہ آہستہ عصرِ آشور کا وقت نزدیک ہوتا ہے یہ سب افراد اب جا چکے ہیں اگر کوئی باقی بچا ہے تو وہ عباس علیہ السلام کی ذات ہے عباس علیہ السلام بہت عرض سے بہت دیر سے چاہ رہے ہیں کہ اپنے مولا پر اپنی جان کو قربان کر دے لیکن مولا نہیں جانے دیتے اجازت نہیں دیتے شاید محمد صلی اللہ علیہ السلام بھی ایک سوچتے ہیں کہ جب تک عباس ہیں اہلِ حرم کو ایک آنس ہے کہ عباس ہے تو ان کی عاب روح پر آنچ نہیں آسکے گی عباس کو جانے کی اجازت نہیں ملتی جب آخر موقع پر عباس آتے ہیں تو امام کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی اگر جنگ پر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ لیکن عباس ایک کام کرو پہلے میرے بچوں کے لیے کچھ پانی کے انتظام کر دو عباس کہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کا حکم ہے مشک کو اٹھاتے ہیں اور دریہ کی جانت تیزی سے جاتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے پیاسے بچوں کے لیے جو تین دن سے جن پر پانی بل کر دیا گیا ہے کچھ پانی کا انتظام کیا جائے اس طرح سے حملہ کرتے ہیں نہر فرات کی جانب کے چار ہزار کے لشکر کو ہٹا دیتے ہیں نہر کے جانت نہیں کہ اندر اپنا گھوڑا لے آتے ہیں اس حد تک گھوڑا نیچے لاتے ہیں کہ پیٹ پانی سے ٹھکرانے لگتا ہے بغیر نیچے اترے ہوئے اپنی مشک کو پورا کرتے ہیں اور ایک چلو میں پانی بھڑتے ہیں اور اپنے موں کے نزدیک لے جاتے ہیں لیکن نامعلوم پھر اس پانی کو دوبارہ پھینک دیتے ہیں مقتل نے نہیں لکھا کہ ابباس نے کام کیوں کیا لیکن جب ابباس نہر سے واپس آتے ہیں تو کچھ اشعار پڑتے ہیں کہ جس کو سمجھ دن کو سن کے سمجھ میں آتا ہے کہ ابباس کیا کرنا چاہتے تھے ابباس اپنے نفس کو مخاطر کرتے ہو کہتے ہیں کہ ابباس کے نفس کیا ٹوپا کیا ہوں تیرا امام جو کہ موت کا جام پینے والا ہے کیا تو اس پانی کے تھنڈے جام کو پینے گا یہ کیسی وفاداری ہے یہ کہتے ہوئے جب ابباس پانی کو پھیک دیتے ہیں ابباس بھی پیاسے ہیں ابباس کو بھی شدید پیاس ہے لیکن اس پانی کو نہیں پیتے ہیں اب جب واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ وہ راستہ نہیں جس راستے سائے تھے اب ہاتھ میں ایک باہرزش ایک تیمچی چیز ہے جس کو خیمے تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ایک وقیمتی چیز وہ پانی ہے وہ مش کے اندر جو پانی ہے اس کو پہنچانا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کا وظیفہ ہے اب جو راستہ لیتے ہیں وہ نخلستان کا راستہ ہے کہ تاکہ میں درختوں کی آڑ لیتے ہوئے حسین کے خیمے تک پہنچ جاؤں اور یہ بچوں کو سہراب کر سکو لیکن عزیزان محترم ایک تیر چلتا ہے اور یہاں عباس کچھ اشار پڑتے ہیں عباس اپنے نفس کو خطاب کرتے لہے کہتے ہیں کہ اے عباس اگر تیرا سیدہ ہاتھ کلب ہو چکا ہے اگر تیرا سیدہ ہاتھ کھڑ چکا ہے تو کیا ہوا میں اب بھی اپنے بھائی حسین سے وفاداری کرتا رہوںگا تھوڑی دیر آگے بڑھتے ہیں تو کچھ اور اشار پڑتے ہیں کہتے ہیں کہ ان عباس خوف نہ کھا اگر تیرا ہلٹا ہاتھ بھی کٹ چکا ہے تو کیا ہوا میں اب بھی اپنے مقصد پر اپنے دین پر باقی ہوں یہ حضرت عباس ہے جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ پانی کسی طرح صد خیمت پہنچ جائے لیکن عزیزوں ایک تیر آتا ہے اس مشک میں بلاخر پیوست ہوتا ہے بلاخر وہ پانی جس کو اپاس جاتے ہیں اپنے بچوں تک پہنچا دے حسین کے بچوں تک پہنچا دے وہ پانی بہ جاتا ہے عباس لیکن جب گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور بھی شہید ہیں جو کربلا کے اندر زمین پر آتے ہیں لیکن وہ عباس جب عباس نیچے آتے ہیں تو معلوم نہیں معلوم کس طرح زمین پر آئے ہوں گے نہ سیدہ ہاتھ ہے نہ الٹہ ہاتھ ہے یہ کس طرح سے اے اپنے لوگ عباس بھی شہید ہوتے ہیں لیکن یہ عباس کا شہید ہونا ہے وہاں حسین علیہ السلام زمین پر آتے ہیں کہتے ہیں آدھان انکسر زہر اب حسین کی کمائن ٹوٹ گئی یہاں پہ یہ خبر مدینہ میں عمر بنین کو پہنچتی ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چار بیٹے کربلا میں شہید ہو چکے ہیں یقین نہیں آتا مدینہ میں بجن ترباکی کی جانب روانہ ہوتی ہے بجن ترباکی کے درجاع کے گریہ کیا کرتی ہے اس قدر عمر بنین کی رویہ کرتی تھی کہ مروان اپنے حکم جیسر رہی انسان بھی آپ دیدہ ہو کرتا تھا کہاں کرتی تھی مجھے نہیں معلوم جس کا بھائی اس قدر دلاور ہو وہ کیسے جو ہے اس پہ شہید ہو سکتا ہے لیکن ہاں جب مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس کے دونوں ہاتھ شہید کر دی گئے کلم کر دی گئے تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر حسین بھی شہید کر دی ہے خدایہ ہماری اس قلیس عبادت کو قبول سلم خدایہ یہ جو عیسار کا وساداری کا جو درس ہم کو حضرت عباس علیہ السلام نے دیا ہے اسے حاصل کرنے ہیں اور اپنا سب کچھ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہے اسی رفعہ داری اور اس عیسار کے ساتھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمو خداوندہ امام علیہ السلام ہمارے منتظر ہیں کہ کب ہم آمادہ ہو تاکہ اس حسین کے خون کا ان پر ہونے والے ظلم کا اہلِ بیعت پر رسول اللہ کے بعد جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں ان کی دادی فاطمہ سے دے کر جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں سب کا بدلے سکیں وہ ہمارے منتظر ہیں خدا یا ہمیں اتنی معرفت عطا فرماؤ اتنی توفیق عطا فرماؤ کہ ہم اپنے وظیفے کو سمجھ سکیں اور اس میں عمل قیرہ ہو سکیں تاکہ آپ کی ظہور کا زمینہ جلد جل فراہم ہو سکے خدا یا امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیر فرماؤ ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرماؤ ماتھ موسیقا 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 جب شاہ والا لاش جواں اور خیموں کو دیکھا دریاں کو دیکھا پھر یہ پکا اب یہ سلام آخر ہے میرا عباس آجاؤ ہاں ہی اکیلا ہے عباس آجاؤ ہاں ہی اکیلا ہے تنہا مسافر کو لا خون کھیرا ہے عباس آجاؤ بھائی اکیلا ہے تم نے نہ دیکھی گربت ہماری سینب تھیلائی میری سواری رخصت کا میری منظر جب تھا سینے سے لگ جاؤ ہاں ہی اکیلا ہے ہے عباس آ جاؤ بھائی جب سے ہو بچڑے عباس ہم سے اہلِ حرم ہیں لپٹے علم سے کیسے جیے گی بالی سکینہ کیا ہوگا بتلاو بھائی اکیلا ہے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے لشکر کہاں کا جب تم نہیں ہو آدھا تو خوش ہے اب تم نہیں ہو کتنا اکیلا کتنا ہوں تنہا سینے میں ہے کھاؤ بھائی اکیلا ہے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے دن بر اٹھائے کتنے جنازے اب کون ہے جو دے گا دلا سے ہوتے اگر تم دیتے دلا سے آؤ چلے آؤ مجھ پر برستے یہ سنگ دیکھو بے کس کی تنہا کی جنگ دیکھو دیکھو نہ ٹوٹے نانا سے وعدہ ہمت بڑھا جاؤ بھائی اکیلا ہے اے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے جب شیمر کھنجر کو پھیرتا تھا باتل نے شہ سے خود یہ سنا تھا کیا سانگنا اس دم یہ پتارا سورت دکھا جاؤ بھائی اکیلا ہے اے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے محمد